روز کوئی چالیس پچاس آ رہے ہیں یہ باسی بل نہیں ہوتا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان زراعت تربی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرپل پلاس ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے بعد اس وقت جو سب سے بڑی بابا ہے وہ ہے ڈیگی کی میرپل کے اندر اور ڈی ایٹیو کے اندر اس کے اندر جو ہیں وہ مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں تو لوگوں کے دل کے اندر یہ بہت سارے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا واقعی ڈیگی میرپل کے اندر آ گیا ہے یا صرف افواؤں تک واقع ہے یا میڈیا تک واقع ہے تو ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر آمر صاحب موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی میرپل کے اندر ڈیگی آ گیا ہے اور اس وقت تک ان کے پاس کتنے مریض جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں اور اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے تو آئیے ہم داد صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام بہت شکریہ جی دیکھیں یہ ڈنڈی اس کے مرپل میں نہیں ہے یہ پورے پاکسان میں ہے اور پورے ازار کسٹی میں مختلف جمعوں کے پایا جا رہا ہے تو اس کے لیے اب ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے اس سے بچاؤ کے لیے عمام الناس میں اقائی مہین شروع کی ہوئی ہے اور ہم اس کے اوپر مزید بردب کر رہے ہیں تو اسپکار کے والے سے یہ ہے کہ اس وقت تمہارے پاس بارہ کے قریب جو پیشنٹ ہیں وہ ایڈمیٹڈ ہیں ڈنڈی کے اپا کے ساتھ اور ٹیلی بیسیز پہ ہمارے پاس جو لوگ آ کے اپنے طور پر ٹیسٹ کروا رہے ہیں اس کی سوالت بھی میسر ہیں اب اس میں میں عمام الناس سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس بیماری کے اوپر پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کچھ ایسی افاستی پردابیر اختیار کرنی ہے جس سے جو ہے نا ہم اس جو بیماری سے چھٹکارہ اصل کر سکتے ہیں اس میں بہت امپارٹنٹ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں جو ہیں کھڑکیوں میں دروازوں میں وہ نیٹس گرہ لگائیں اور دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں تاکہ مچھروں کا اندر آنا جو ہے وہ پاسیبار نہ ہو سکتے دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اگر گھر میں گئی پانی کسی جہاں پر کھڑا ہے وہاں پر سپریے کروا لیں یا اس پانی کو کسی طرح سے وہ ڈرین کر لیں کیونکہ اس وقت میرا رابطہ ہے ڈسٹر ہیلتہ پیسر ڈاکٹر فیدا حسین صاحب کے ساتھ اور اسی طرح ای ڈی اچو ہیں ڈاکٹر مائدہ صاحبہ وہ بھی اس وقت جو ہے وہوں نے اپنی ٹیمیں جو ہیں شہر کے اندر پہ جوئی ہیں جو کہ وہ سپریز گرہ کروا رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ شروع میں تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے لیکن آنے والے دنوں میں اس بباغ کو ہم کافیت تک کابو کرنے گے تو میرا عوام ناسی یہ اپیل ہے کہ وہ جب باہر نکلیں تو کوشت کریں فل سلیوز جو ہے وہ شہرٹس بہرہ پہنیں اسی طرح ساکس بہرہ شوز میں باہر نکلیں کیونکہ زیادہ تا چانسیز ہوتے ہیں کہ یہ جو مچھر ہے یہ کاتتا ہے پاؤں میں انکل ایریا میں کاتتا ہے یا اگر آپ پی جو ہلپوز بہرہ ایکسپوز دیں تو وہاں پہ یہ کاتے گا تو اس لیے آپ جتنا احتیاط کر سکیں ضرور کریں تاکہ یہ اس بیماری کو ہم جند جند تابو پا سکیں تو دیکھ ساو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ڈی ایچ کیا ہے اس کے اندر اب تک کتنے مریض ہیں وہ ٹیسٹ کروا چکے ہیں اور اس وقت کتنے مریض داخل ہیں اور دن کے اندر کتنے مریض جو ہیں وہ آس جاتے ہیں تیسٹ کروانے کے لیے دیکھیں روزانہ کی ویس پہ وہ لوگ ڈیفرنٹ لوگ آتے ہیں کچھ ہم اوپیڈی کی ویس پہ ٹیسٹ لکھ رہے ہوتے ہیں کچھ جو لوگ ہیں وہ اپنے طور پہ آ کے وہ ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں ایکزیکٹ فگر یہ کہنا کہ جی آئیسار کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ کل تقریباً پچاس کے قریب ٹیسٹ ہو رہے تھیں تو اس میں سے بیس کے قریب جو نا وہ پازے دیوائے ہیں اسی طرح اس سے پہلے تقریباً سو کے قریب ٹیسٹ ہوئے تھے اس میں تقریباً تیس کے قریب پازے دیوائے تھے ڈیلی بیس پہ کچھ لوگوں کو ویرنس ہے وہ اپنے طور پہ آتے ہیں یا ڈاکٹرز لکھتے ہیں یا کچھ پیشنٹ ہمارے پاس ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں تو ہم ان کو ٹیسٹ لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح اپنی بیس پہ جو ہنہاں ہسپیٹل کے اندر ہی ہم اپنے سٹاپ کے ذریعے ان کے ٹیسٹ کے باہر ہوتے ہیں پزا چاہتا ہے کہ کتنے لوگوں کو پازے دیوائے اس وقت ہمارے پاس بارہ پیشنٹ ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں دنگی کے ساتھ سے والے سے اور اس کی ان کی جیٹ بن جاری گی جی جیسا کہ آپ نے سنا ڈاکٹرز صاحب نے بتایا کہ واقعی میرپور کے اندر جو ہے وہ دنگی کی تشخیص کی گئی ہے اور اس وقت تک جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ڈی ایس کیو کے اندر مریض جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں اور انہوں نے میرپور کی عواموں ناز سے اور اردگرد کے جو ازلاں ہیں ان سے بھی اپیل کی ہے کہ ان دنوں میں تھوڑی سی احتیاط کی جائے گھر سے نکلتے وقت جہاں پر پانی کھڑا ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے صاف کیا جائے اس کے اوپر سپریگ کی جائے اور گھر کے اندر رہا جائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ